نمبر پانچ مصیبتوں میں کیا کرنا چاہیے ناکامی کے وقت کیا کرنا چاہیے آدمی کو پانچویں چیزیں کرنا چاہیے کہ ایک تو اپنا ذہن تو پختہ کیا دوسرا یہ کہ وہ کوشش بھی کرے یعنی کہ آدمی گھر میں بیٹھ کی خیالی باغ بنا رہا ہے کہ نہیں انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا اس کو کوشش بھی کرنا چاہیے اگر اس کو جاب چاہیے وہ جاب کے لیے کوشش کرے تجارت کرنا چاہتا ہے ایک جگہ فیل ہو گیا دوسری جگہ کوشش کرے نکاح کا معاملہ ہے ایک جگہ نہیں دوسرا رشتہ دیکھیں مایوس نہ ہو اگر وہ دونیویں اعتبار سے علاج کچھ کر رہا ہے بیماری کا علاج کر رہا ہے ایک ڈاکٹر نہیں دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے تو کوشش نہ چھوڑے کوشش چھوڑنا اس سے اچھا ہے کوشش کرنا آدمی کم از کم کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلنے کی امید ہوتی ہے کوشش چھوڑ دینے میں نتیجہ کی امید بھی ختم ہو جاتی ہے اور آدمی کا ذہن خراب ہو جاتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ اعقلوها واتوکل واتلقوها واتوکل کہ یہ میرا اونٹ ہے اس کو میں باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں کہیں نہیں جائے گا اونٹ نہیں کھوئے گا بھئی تو باندھ کے اس پہ اللہ پہ بھروسہ رکھوں یا اس کو کھلا چھوڑ دوں کہیں نہیں جائے گا اللہ پہ بھروسہ رکھوں کیا کروں دونوں میں سے کونسا آپشن میرے لیے ہے کہا اعقلها واتوکل کہا اچھے سے اس کو باندھ اور اللہ پہ بھروسہ رکھ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں دونوں فیل ایک وہ ہیں جو اللہ 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 پہ بھروسہ رکھتے ہیں کوشش نہیں کرتے ہیں وہ ایسے ہی جیسے ایک انسان اللہ پہ بھروسہ رکھے نماز نہ پڑے جنت ملے گی انشاءاللہ کوشش کرنی پڑے گی جنت کی بھی کرنی پڑے گی اور دنیا کی بھی کرنی پڑے گی تو ایک وہ آدمی ہے جو اللہ پر توقل کے نام سے کوشش چھوڑ دیتا ہے یہ فیل ہے کیونکہ توقل نہیں کہتے اس کو تمنی کہتے ہیں توقل وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوشش بھی ہوتی ہے حضرت مریم کو بھی اللہ رب العالمین نے جب وعدہ کیا تو کہا کہ جو پیڑ ہے اس کی شاہ کو ہلاؤں تمہارے لئے خجوریں گریں گی علماء نے کہا اللہ بغیر ہلائے بھی دے سکتا تھا لیکن کوشش کے لئے کہا تو ایک انسان کوشش بھی کرے اور اللہ پہ بھروسہ بھی کرے دوسرے وہ لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں بھروسہ نہیں کرتے ہیں ایسے تھوڑی دے گا اللہ ہم نہیں کرے تو دیتا گیا اللہ دے سکتا گیا یہ کفر ہے کہ ہماری کوشش کا محتاج ہم اللہ کو مانے اللہ ہماری کوشش کے بغیر بھی دے سکتا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے کوشش کرو میں دوں گا تم کوشش کرو گے میں عطا کروں گا تو کوشش اور بھروسہ دونوں کو جمع کرنا یہ کیا ہے انسان کے لئے مصیبتوں میں نکلنے کا راستہ ہے تو اس حدیث کو امام ترمیدی نے روایت کیا تو پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ دنیا کی پریشانیاں یا دنیا کی ناکامیاں ایک انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے غمگین کرتی ہے فکر مند کرتی ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ کوشش بھی کریں اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھیں موسیقا